لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ اس رات اللہ جل شانو کی تمام مخلوقات خوشیاں منا رہی تھی مبارک بات پیش کر رہی تھی سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس اس وقت تھا نہات غم میں تھا تو یہ ابلیس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر غم کرنا اور مومنوں کا طریقہ رسول اللہ کی ولادت پر خوشی کرنا تو الحمدللہ پوری دنیا میں خوشی کی جاتی ہے لیکن جہاں میں نے بتایا خوشی کرنے والی مخلوق ہے تو وہاں پر غم کرنے والی مخلوق بھی ہے یعنی ابلیس اور اس کے پیروکار اب یہ لوگ ڈائریکٹوں کہیں نہیں سکتے ہمیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہیں تم کیون کی تعریفیں کرتے ہو تم کیون کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہو تو بس اس کے اوپر ہیلے بہانے سے مختلف اعتراضات کرتے ہیں مختلف یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اعتراض کرتے ہیں تو ان حضرات کا اعتراض جو شیطان کی طرف سے ان کو سمجھایا گیا وہ اعتراض یہ ہے کہ جناب یہ نبی علیہ السلام کی ولادت میں خوشی کرنا یہ تو کسی آیت میں تو حکم نہیں دیا گیا کسی حدیث میں تو اس کا حکم نہیں دیا گیا تو علمائی کرام رحمہ اللہ کئی سو سال سے ان باتوں کا جواب اپنی کتابوں میں لکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے دھورانا چاہوں گا تاکہ آپ کے سامنے کوئی ابلیسی کوئی شیطانی ایجنٹ آئے اور اعتراض کرے کہ ملاد کیوں مناتے ہو ملاد منانا تو جائز نہیں ہے کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے اس قسم کے باتیں کرے گا آپ کے سامنے آ کر اور وہ ظاہر میں ممکر مولوی بھی ہو یا داڑی منڈا بھی ہو کیسا بھی ہو لیکن ملاد سمجھ جائے گا کہ یہ رحمان کی طرف سے نہیں شیطان کی طرف سے اعتراض ہے ورنہ اللہ اور رحمان نے کیا رشاد فرمایا آئیے قرآن پاک کو دیکھتے ہیں میں نے خدبے میں سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھاون کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم فرمایا قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو فرما دیجئے بِفضل اللہ وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کے فضل پر اللہ کی رحمت پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو تو تمہیں جائیے کہ تم اللہ کی فضل و رحمت پر خوشیاں مناؤ اور خوشیاں منانا کیا ایسی ہے بیکار ہے خوشیاں منانا اللہ تو اس کا کتنا عظیب سواب بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَخَيْرُمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ یہ خوشی منانا اللہ کی رحمت پر اللہ کی فضل پر یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ جو جتنا دنیا کا دھندولت وہ لوگ جمع کر کر رکھتے ہیں ان سب سے بڑھ کر ہے اللہ کا نزدیک تو اندارہ کر لیجئے اس خواب کا جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس پہ عطا فرمائے گا تو یہاں پہ حکم کیا ہوا کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤں اب اللہ کی رحمت کیا ہے اس کا سوال ہم قرآن مجید سے کرتے ہیں قرآن مجید ہمیں بتائے گا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے ویسے تو میرے بھائیو کائنات کی ہر چیز اللہ کی رحمت ہے خود ہمارا وجود بھی اللہ کی رحمت ہے ہماری سانسیں ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارے آزا ہر چیز اللہ کی رحمت ہے مگر بات یہ کہ اللہ کس کو رحمت قرار دے رہا ہے کیونکہ شیطانی اعتراض کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ تو اللہ نے جو جسم دیا ہے جان دی اس پر خوشی مناؤں لینے چاہیے لیکن اللہ فرما رہا ہے وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَالَمِ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا یہ دیکھئے کہ کتنی عظیم رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تو رعایت کیا حکم دے رہی ہے کہ ان سے فرما دو کہ اللہ کی رحمت پر خوشیہ مناؤ تو ملاشری میں کیا غم ہوتا ہے کیا اسی اللہ کی رحمت کی آمد پر خوشیہ تو منائی جاتی ہے اسی طرح آپ اللہ کی فضل کے بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے اور آپ پر اپنے فضل کو ظاہر فرمایا وَقَانَ فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ نے اپنے حبیب کے بارے ہیں فرمایا اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل عظیم تھا تو فضل عظیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آیتِ طیبہ نے کیا بتایا کہ اللہ کے فضل پر اللہ کی رحمت پر خوشیہ مناؤ تو اللہ کا فضل کون ہے بتائیے اللہ کی رحمت کون ہے تو حکم ہوا یا نہیں ہوا ان پر خوشیہ منانے کا یہ قرآن کے آیت موجود ہے اور خود اللہ کے نبیوں نے اپنے پیدائش پر خوشیہ منائی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے دن کے بارے ہیں فرماتے ہیں اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی ولادت کے دن کے بارے ہیں فرماتے ہیں کہ سلام علیہ و لطفی کہ مجھ پر سلامتی ہو کہ جس دن میں پیدا ہوا آیتِ طیبہ کے الفاظ ہیں وہ مختلف آیتوں میں آئے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ولادت کے دن پر اپنے پر سلامتی بھیجی ہے اب یہ حدیث شریف ہوگئی اسی طرح ایک اور آیتِ طیبہ کو لے لیجی سورہِ و الدحا میں اللہ فرماتا ہے فَعَمَّ بِنَعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس پس تو اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کر پس تو اپنے رب کی نعمت کو بیان کر اللہ نے کیا حکم دیا سب کو سنجھ میں آگیا ہوں اللہ نے جو ہم کو نعمت دیئے اس کو بیان کرنے کا حکم دیا اب جی کونسی نعمت دیئے ہمیں سوال یہ کہ کونسی نعمت نہیں دی سوال یہ نہیں کہ کونسی نعمت دی ساری نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہے تو سبھی نعمتوں پر چرچہ کرنا چاہیے سبھی نعمتیں اس بات کی مستحق ہیں کہ ہم اللہ کا چرچہ کریں اس کی نعمت کا چرچہ کریں لیکن وہ نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا سب سے زیادہ چرچہ کیا جائے گا اور وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے اسی آیتِ طیبہ کی سورہِ ودحہ کی اسی آیت کی تفسیر مفسرِ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہِ راج شاگر حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں تفسیر میں بیان فرماتے ہیں ہوا النبوت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی علیہ السلام کی نبوت ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کا چرچہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ آیتِ طیبہ بہتاری ہے کہ خوب رسول اللہ کا ذکر کیا جائے خوب رسول اللہ کا چرچہ کیا جائے تو ملاد اور کس بات کا نام ہے ملاد شریف بھی تو اسی بات کا نام ہے کہ حضور علیہ السلام کا چرچہ کیا جاتا ہے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے اب پوچھئے اب قرآن سے ثابت ہے یا نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے پھر یہاں پہ پھنچ جائیں گے تو پھر